وزیراعظم وزیراعظم ازاد کشمیر کے حالے سے انٹرنیشنل میڈیا اس کو بڑا اٹھا رہا ہے اور بڑی حتک کا سبب بن رہا ہے اس سے زیادہ افسوسناک اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ملک کا ایک وزیراعظم جو ہے اس سطح پہ آ جائے کہ اس طرح کے کاموں کے لیے ادایت جاری کرے کوئی کمیشن بنانے کا امطالبہ کرنے گیا پاکستان کی تاریخ میں میرے خل کوئی ایسا وزیراعظم نہیں آیا تھا لیکن چونکہ یہ وزیراعظم ہیں نہیں ہیں یہ سیلیکٹڈ ہے تو سیلیکٹرز پہ بھی اس کی ذمہ داری آئید ہوتی یہ بات سیلیکٹرز پہ بھی آئید ہوتی کہ وہ انہوں نے کیوں الیکشنز کو رک کر کے تو اس طرح کا بندہ ناہل اور بالکل جو جس کا کوئی ذہن اور دماغ میں بھوسہ بھرا ہو اس طرح کے بندے کو لا گئے تو یہاں بائیس کلوڑ کے عوام کے سر کے ورے بٹھا گیا ہے یہ ایک ایسی سادش ہے گلگل بدستان کو صوبے بنانے کا شوشہ راجہ فاروق حیدر صاحب کے خواب ایف ای آر آج تک آزاد کشمیر کے وزیراعظم کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کی تو کچھ زخم نشان چھوڑ جاتے ہیں ہم کشمیر کا پورا ایشو دفن کرنا جا رہے ہیں اور ان کے اگر ہی توہیل کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو ابھی فیصلہ کرنا باقی ہے وہ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچیں کہ صوبار کے پھر ہمارے زر کیا صلوب ہو رہا ہے آج کی چرچہ میں ایک بہت ہی چوکانے والا تتھ سامنے آیا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاک اکوپائیڈ کشمیر جسے پاکستان میں آزاد کشمیر کہا جاتا ہے اس کے لوگ اب کھل کر پاکستان سے الگ ہونے کا بگل بجا چکے جائے میں سمجھتا ہوں کہ اکومت پاکستان کو آزاد کشمیر کے وزیراعظم کا مقدمہ فیل پور واپس لینا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوا تو آزاد کشمیر میں بسنے والے لوگ وہ چاہے کسی پارٹی سے بھی ہوں اور بیرونے ملک بسنے والے لوگ اس چیز کا بارپور اتجاج کریں گے پاکستان سرکار کے تیچار تتھا اس علاقے میں بکاس کا رتی بھر نہ ہونا اور اس کے حال پر ہی لاوارس کی طرح چھوڑ دینا ایسے کاران تھے جس کے چلتے پاک اکوپائیڈ کشمیر کی جنت پر اب جب سے پاک اکوپائیڈ کشمیر کے پردھان منتری پر گداری کا کیس درج ہوا ہے تب سے پاکستان کے لوگ کھل کر سامنے آ گئے ہیں آپ لوگوں کو گیاستگ ہوگا کہ پاک اکوپائیڈ کشمیر پاکستان کا کانونی روپ سے حصہ نہیں ہے چرچہ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پاک اکوپائیڈ کشمیر سے اپنا دھیان ہٹا کر گلگت بلتستان پر ہی پورا دھیان لگانے جا رہا ہے کیونکہ یہیں سے سیپائیڈ کا راستہ آتا ہے اور یہ چین کے عسارے پر ہو رہا ہے آئیے سنتے ہیں آگے کی چرچہ آج آٹھ اکتوبر اور پندرہ برس گزرے جب وہ ایک قیامت آئی تھی اس خطے میں پاکستان آزاد کشمیر اور خیبر پھاتونخواہ کے بہت سے علاقوں میں ایک تباہ کندل تلہ تو آج لیکن تھوڑا سا میں مجھے پہلی دفعہ ایک دکھ کا اظہار میں یہاں پہ اپنا کہنا چاہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ ملکی کشیدگی جو سیاست میں ہے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں سیاست نہیں جانی چاہیے لیکن آج ایسا ہوا کہ وہ چونکہ آزاد کشمیر کے وزیر آزم کے حوالے سے ایک معاملہ اٹھا پھی لے دنوں تو اس کے بعد ہی ہوا کہ ہم تمام پاکستان میں اور ہر جگہ پہ وہ ہوتا تھا ہاتھ سال آٹھ اکتوبر کے دن لیکن بدقسمتی سے ہماری جو سیاسی کشیدگی آج تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ وزیر آزم آزاد کشمیر نے ہی وہاں پہ جو شہدہ کی یادکار ہے وہاں پہ حاضری دی اور پاکستان سے کوئی شخصیت وہاں نہیں گئی کچھ عجب سا لگا مجھے ہمیشہ ایک مطلب میرے پاس کوئی ایکسپلین نہیں کر پا رہا لیکن یہ کہ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ ایک جو ہے ہم اس دن مخورت کی دعا کرتے تھے یاد کرتے تھے اور لیکن میڈیا پہ بھی اس کے ہم بتاتے تھے ہر سال لیکن اس بار چونکہ کشیدگی بہت زیادہ ہو گئی تو وہ آٹھ اکتوبر کا جو زلزلہ ہے اس کی جو بر آج پندروی پندروی سال ہے اس کا تو وہ بہ گیا گل گل بدستان کو صوبے بنانے کا شوشہ راجہ فاروق حیدر صاحب کے خواب ایف ای آر یہ ایک فاروق حیدر صاحب جو ہے وہ صرف تقریر سننے کی پانداش میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل تو کل جلسہ ہوگا اگر موچی دروازے میں یا وہاں کراچی کارساز میں تو جو لاکھوں افراد یا ہزاروں افراد جو سنیں گے ان پر بھی پرچا کٹوا دیے جائے ہم کشمیر کا پورا ایشو دفن کرنا جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے ایک پوائنٹ جنڈا ہے کہ لادلے کو گلگت بلتستان کا الیکشن ہر قیمت میں جتوان ہے ہم اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی لائف لائن جو کشمیر کا ایشو ہے جو آج ستر سال سے ہم لے کے چل رہے ہیں اس کو دفن کرنے کے اوپر رازی ہے عزاد کشمیر کی جو قانون سا اسمبلی ہے اس میں ایک متفقہ قراردات پاس کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے لاہور میں بغاوت کا اس ایوان کی نظر میں یہ مقدمہ ریاست پاکستان اور کشمیریوں کے لازوال رشتے کو گزند پنچانے کی مضموم سادش ہے اس مقدمے سے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے اصول کی موقف کو شدید نقصان پہنچا ہے ایک انتہائی قابل احترام ڈائی ہارٹ پاکستانی ایک انتہائی زیرق اور انتہائی سمجھدار فہم و سفرازت والا سہزددان راجہ فاروق حیدر کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں مجھے اب اپنے کشمیر دوست اور بھارت مخالف ہونے والی حصیت پہ مجھے خاف محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں پہ اسی وجہ سے تو میرا مکونی ٹھپا جا رہا مجھے ایک بات بڑی اصول سے کہنے پر احقیقتاً تو میں سمجھا ہوں تو میں پاکستانی شہری ہوں لیکن آئینی طور پر میں پاکستانی شہری نہیں ہوں اگر میں نہیں ہوں تو میرا پرائم ایسٹر بھی نہیں تو پہلے تو ہمارے مقام کا تحیین کیا جائے کہ ہم کیا تو ان کا پرادکور کریں پرائم ایسٹر پاکستان کی طرح پھانسی لگائیں جس کی طرح جو کانون پنسا ہے ضرور کریں لیکن یہ ہے کہ پہلے ہمارے مقام کا تحیین کریں تو اس کو مزارت نہ بنائیں مہربانی کریں آپ فاکستانی قوم سے مزارت کرتا ہوں اور تمام روز میں سوچتا رہا کہ کوئی کچھ بھی کہیں پر کچھ نہیں ہوا سوائے آزاد کشمیر کے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یک جا ہونے کی توفیق جو چلے گئے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ ان کی مقفلت فرمائے لیکن یہ ہونا نہیں چاہیئے تھا جو آج ہوا یہ ایک اپنا کہتے ہیں نا وہ بس وہ اتنی کشیدگی پیدا ہو گئی بدقسمتی کے ساتھ کہ وہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا اتنا بڑا سانیا ہر سال ہم کرتے تھے لیکن وہ بس چیز پار جو ہے وہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ ہم بے رحم فرمائے اسے علاقے کو جو علاقہ پاکستان کی ساریت میں ہی نہیں آتا ہے اس علاقے کے وزیر آزم کی توہین کی ہے پوری قوم کی توہین کی ہے جو 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 پوری قوم کی توہین کی پاکستانی نہیں آئی کہ ان کی توہین کی توہین کی توہین کی خیصہ کرنا باقی ہے خیصہ کرنے سے پہلے سوچیں کہ سو بار کی پہ ہمارے زندگی سلوک ہو رہے ہیں لوگوں کو گیاٹیو ہوگا کہ انہی سو سنتالیس میں جب بھارت سے پاکستان الگ ہوا تھا اس سمیں بھارت میں بہت سارے پرینسلی اسٹیٹس موجود تھے ان پرینسلی اسٹیٹس کو یہ حدیکار دیا گیا تھا کہ وہ چاہے تو اپنا سوتانتر اسٹیٹ تو بنائی رکھے یا بھارت اور پاکستان کسی ایک دیش میں سامل ہو جائے جمع کاسمین کے راج جنے نرنے لیا تھا کہ وہ اپنا سوتانتر اسٹیٹ تو بنائی رکھے گا لیکن پاکستان کی گرد درستی جمع کاسمین راج پر لگی ہوئی تھی کارن پاکستان یہ سوچتا تھا کہ چونکہ جمع کاسمین کی بہو شنکھیک آبادی مسلمانوں کی ہے اور وہاں کا راجہ ہندو ہے اس لیے وہاں کے لوگوں کو آسانی سے بھڑکا کر راجہ کا چکتہ پلٹا جا سکتا ہے اور جمع کاسمین کو پاکستان میں سامل کرائے جا سکتا ہے اس کارن وہ جمع کاسمین پر حملہ کر دیا اور اس حملے سے بچنے کے لیے وہاں کے تھتکالین راجہ حریسی نے بھارت کے ساتھ جمع کاسمین کے بلے کا پرستاف سوکار کیا اور اس کے بعد بھارتی سے نا جمع کاسمین نے پہنچی اور وہاں جو پاکستانی سینک موجود تھے انہیں پیچھے ڈھکلنے کا کام شروع کر دیا تب تک United Nation Security Council کا بیچ بچا ہو گیا اور جو جہاں تھا وہاں پر جدھ برام گھوسیت ہو گیا پرنام سروپ پاک اوکپائٹ کاسمین جسے پاکستان میں آجاد کاسمین کہا جاتا ہے اور گلگت بلسطان جو جمع کاسمین کا حصہ تھا آج بھی پاکستان کے عوید گبجے میں بنا ہوا ہے پاک اوکپائٹ کاسمین اور گلگت بلسطان کے لوگ شروع سے ہی پاکستان سے الگ ہونے کا اندولن کر رہے ہیں جسے پاکستانی سینہ بلپربک دبا دیتی ہے کچل دیتی ہے لیکن جب سے پاک اوکپائٹ کاسمین کے راجہ بھاروک اللی ہیدر کے خلاف پاکستان میں مقدمہ قائم ہوا ہے یہاں اندولن اور اگر روپ دھارن کر لیا ہے بھارت نے پچھلے سال 370 اور 35 سے سمیدھان کا انشیت سمابت کر جمع کاسمین جو بھارت کے پاس تھا اس کو اپنے میں ملا لیا اس کے خلاف پاکستان نے بہت سارے انتراشتی فورم پر اس بات کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہاں پاکستان کی نہیں سنی گئی اوپر سے بھارت نے یہ دھمکی دیا کہ وہ گلگت بلسطان کو بھی اپنے میں سامل کر لے گا اب پاکستان چین کے عشارے پر یہ سوچ رہا ہے کہ اپنا دھیان پاک اوکپائٹ کاسمین سے ہٹا کر گلگت بلسطان پر رکھا جائے کیونکہ وہاں سے ہو کر سیپائی کا راستہ آتا ہے اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ بھارت نے جو کاسمین کے پرتی 370 اور 35 سے ہٹایا تھا اس کے کیا پرنام ملنے والے ہیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے